اب آپ کو براہ راہ سے اسلامباد لیے چلیں گے جہاں پر اسلامباد میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تباہ ہو چکی ہے جو معاشی حالات ہیں پاکستان میں آپ ذرا ایکانومس سے پوچھیں کہ کبھی بھی اتنے حالات برے نہیں تھے اوپر سے دہشتگردی ملک میں اور ایلو سی کے اوپر جو ریگلرلی لوگ اتنے حالات برے نہیں تھے اوپر سے دہشتگردی ملک میں اور ایلو سی کے اوپر جو ریگلرلی لوگ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ اور پھر جو لاہور کا حادثہ ہوا اتنا بڑا حادثہ ہوا اور پرائم میریسٹر چلے گئے ہیں مالڈیوز اور وہ سنا یہ ہے کہ خود ہی انویٹیشن لے کے گئے ہیں وہاں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کئی ملکوں میں ان کو انویٹیشن ایک جگہ ان کو انویٹیشن ان کو لے کے تو کینسل کر دیا وڈراؤ کر دیا اس لیے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کرمنل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ایک پرائم میریسٹر کے خلاف اور وہ یہی حیرت کی بات ہے کہ وہ ملک سے باہر دورے کر رہے ہیں اور سندھ کی پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو استیفہ دینا چاہیے انشاءاللہ وہ بھی پختونفاہ کی پارلیمنٹ وہ بھی فیصلہ دو چار چار پروونسز میں دو کہہ رہے ہیں کہ پرائم میریسٹر کو استیفہ دینا چاہیے وکیل کہہ رہے ہیں استیفہ دینا چاہیے اور جو اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایک چیف ایگزیکٹیو کی وہ ہے ہی نہیں جو ان کی گورنمنٹ ہے اس کا ساری گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ پرائم میریسٹر کی کرپشن بچائیں سارے جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے صرف اور صرف پیسہ اس غریب قوم کے ٹیکس کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے کہ لوگوں کو خریدے ہیں لوگوں کو خریدے ہیں ایک مجرم پرائم میریسٹر اور اس کی فیملی کو بچانے کے لیے تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے جیجز صاحبان سے سپریم کورٹ کے کہ اس وقت ملک کی یہ ضرورت ہے کہ اس فیصلے کو جلدی کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں یہ قوم آگے بڑھ سکیں جو دوسری چیز ہے وہ میں یہی جو پیسہ چل رہا ہے یہ پیسہ چل رہا ہے اور یہ ٹی وی پہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں یہ تو کرپٹ ہے ہی یہ جو خاندان ہے پورا لیکن بجائے اپنی صفائی پیش کریں یا شرم آئے یا اسطیفے کا بھی خاندان ہی کہہ دے نواز شیف کو اسطیفہ دے وہ ڈیفینس کیا لے رہے ہیں اور پیسہ چلا رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ نہیں جی باقی بھی سارے ملک میں کرپٹ ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف میرا جو فلیٹ ہے جو میں نے لندن میں لیا وہ بیچ کے پیسہ لے کے آئے ہوں اس کو اور یہ جو ان کے جو اربوں روپے کے باہر پکڑے گئے ہیں محلات کہہ رہے ہیں اور ان کا جو باہر فلیٹ نہیں محلات ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایک ہی چیز ہے پیڈ زمیر فروش صحافی ان دونوں کو ایک ہی چیز رکھ رہے ہیں اور ایک چیز یعنی یہ دیکھنے والی کہ لوگوں کو یہ اتنی حکارت سے دیکھتے ہیں اس قوم کو ہماری قوم کو اتنی بے فکف سمجھتے ہیں کیونکہ تیس سال سے لوگوں کو پاگل بناتے رہے ہیں معصوم اور مظلوم شکلیں بنا کے دونوں بھائی یہ اس قوم کو پاگل بناتے رہے ہیں آج یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کھلاڑی جو باہر کرکٹ کھیلتا تھا جو ساری دنیا جانتی تھی کرکٹ کھیلتا تھا وہ ایک ساٹھ لاکھ روپے کا فلیٹ لیتا ہے باہر اور میں نہیں لیتا صرف جو میرے ساتھ سارے کاؤنٹی کرکٹرز پاکستانی تھے ساروں کے باہر فلیٹ تھے یعنی انگلنڈ کے اندر تھے کیونکہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے چھے مینے تو ہم وہاں سے جو پیسہ کماتے تھے بجائے کرائی کی جگہ لے انگلنڈ کے سب کے فلیٹ تھے وہاں تو ایک کھلاڑی ساٹھ لاکھ روپے کا فلیٹ لیتا ہے گیارہ سال تب وہ کرکٹ کھیل چکا ہوتا ہے دنیا کا نمبر ون آل راؤنڈ رو ہوتا ہے اس کو کس سے مقابلہ کرایا جا رہا ہے اس ملک سے چوری کر کے پیسہ اس ملک کو ناجائز طریقے سے اس چوری کے پیسے کو باہر بھیج رہے ہیں جو کبھی ڈیکلیئر ہی نہیں کرتے اور اربو روپے کے یعنی کدھر ساٹھ لاکھ کا ایک فلیٹ اور کدھر وہ حسن شریف کا ساڑھے چھے سو کروڑ روپے کا ایک گھر ایک گھر یہ میفیر اربو روپے کے میفیر کے ساڑھے چھے عرب کا وہ باقی جو انہوں نے ابھی چھپائے ہوئے ہیں جو ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے اربو روپے کے وہ وہ اس آگڈار جو سکوٹر پہ پھرتا تھا وہ ڈیڑھ اربو روپے کا اس کا گھر ہے امریٹس ہل میں دبئی میں اس کے بچوں کے دستہ اربو روپے کے ٹاورز ہیں اور ادھر سے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں پاکستان تباہ ہو رہا ہے منی لانڈرنگ سے یہاں سے چوری کا پیسہ غیر قانونی طور پہ حوالے کے ذریعے باہر بجوانا ڈالر کی کمی ہوتی ہے ملک مکروز ہوتا ہے کرزے لینے پڑتے ہیں دوسری طرف ایک آدمی حلال کی کمائی کا پیسہ پاکستان لے کے آ رہا ہے بینکوں کے ذریعے آ رہا ہے اور ان کے پیڈ زمیر فروش میڈیا ہاؤس اور صحافی اس کو ایک ہی کر رہے ہیں جس طرح وہ ایک ہی ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم بیڑ بکیوں کی ہے تو ان کو پاگل بناتے رہو کیونکہ یہ کرپ مافیا اس ملک کو جو لوٹ رہا ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جو بیس ارب ڈالر کا بہر محنت کا پاکستانی وہاں سے پاکستان پیسہ بھیجتا ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے جو یہاں سے چوری کر کے دس ارب ڈالر کی کرپشن کر کے باہر پیسہ بھیجتا ہے مانی لانڈرنگ کرتا ہے ان کو ایک ہی کر دیا انہوں نے اور میں اس اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرا جب میں نے باہر پیسہ لیا یا جو بھی کیا اس میں کونسی غیر قانونی چیز تھی کیا وہ منی لانڈرنگ تھی وہاں میں تو باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آ رہا ہوں کیا وہ ٹیکس ایویجن تھی وہ تو ان کو پوچھنا چاہیے برطانیہوں کو پوچھنا چاہیے آسٹریلیا کو جدر میں پیسے بنا رہا تھا ٹیکس ایویجن تو ادھر ہونی تھی انہوں نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں کہا ٹیکس ایویجن ہے ادھر تو کنسرن ہی نہیں ہونا چاہیے کیا وہ کنسیلمنٹ آف ایسٹ تھا میرا جائز ایسٹ تھا میں نے دوزار دو کے آپ الیکشن فارم میں دیکھتے میں نے ڈیکلیئر کیا ہوا تھا فلیٹ تو میں نے تو کوئی قانونی نہیں توڑا میں اس لیے یہ سارا کچھ سامنے لے کے آئے ہوں سپریم کورٹ کے اور میں شکر ادا کرتا ہوں ان کرپٹ لوگوں کا کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں نے چالیس سال پرانے ریکارڈ ڈھون لی ہیں میں چوبیس سال کا تھا جب کرکٹ کھیل رہا تھا بائے اگر میں چوبیس سال کا لڑکا اس وقت اس وقت تو کرکٹ میں پیسہ نہیں تھا اگر میں تب کہ اپنے اکاؤنٹس دے سکتا ہوں ورلڈ سیریز سے مگوا سکتا ہوں کہ میرا کتنا کانٹریکٹ تھا پھر میں نے وہ جو کہ ناممکن چیز تھی وہ بھی میں نے منیٹریل دکھا دی کہ وہ فلیٹ لینے کے لیے وہ بھی میں نے بینکنگ ٹرانزیکشن دکھا دیا پھر وہاں سے جو فلیٹ بیچا وہ کتنے کا اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن پاکستان لے آیا اگر میں جو بزنسمن نہیں تھا اگر وہ کر سکتا ہے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بابا آدم کے زمانے سے بہت امیر لوگ بزنس ان کی تھی یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے کچھ بزنسمن تھے انہوں نے ابھی تک ایک بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں دیا انہوں نے ابھی تک یہ ہی نہیں بتایا کہ وہ جو لنڈن کے جو میفیر کے محلات ہیں اس کی جو پرچس ڈیڈ ہے جو ملکیت ہے وہ بھی نہیں ابھی تک دکھا سکے انہوں نے ایک چیز اور جو ڈاکیمنٹ دیا وہ فراد نکلی ہے یعنی جو لوگ کچھ انہوں نے کچھ ابھی تک دکھایا ہی نہیں ہے یہ ان کے چمچے ہیں ان کے میں اب ان کو کیا کہوں بکے ہوئے لوگ میڈیا میں بیٹھ کے لوگوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے امران کا اور اس کا فلیٹ اور اس میں سب سے پہلے تو خیر میں اب میں کیا کہوں ایک نام نہیں اس کا لوں گا کراچی سے ایک ایک پروگرام کرتا ہے شام کو اس کا نام خان سے ختم ہوتا ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس کا پہلا نام کیا ہے وہ بھی وہ میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے اوپر سے اب کل میر شکیل رمان صاحب کو دیکھو عدالت سے باہر نکلتے ہیں اگر کسی نے کسی کی شکل کے اوپر فرانیت دیکھنی تھی تو اس کی دیکھنی تھی جو چیزیں وہ نواز شریف اور وہ اس کا خاندان جی آئی ٹی سے باہر نکل کے کہتا تھا وہی زبان شکیل رمان بول رہا ہے کہ جی میں میرے سوالوں کا جواب دو شکیل رمان وہی جو کہ شریف خاندان کے لوگ جب نکلتے تھے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا جی آئی ٹی کے سامنے آپ جا رہے ہیں ہمارے سوالوں کا نواز شکیل رمان بھی کہا میرے سوالوں میرے سوال پوچھنا ہے اور پھر جو زبان استعمال کی جج کے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف یہ کدھر سے بول رہا ہے کدھر سے آیا ہے اس کے پاس تکبر کون اچھا پھر کیا کہتا ہے اور جو کبھی کبھی نہ اللہ مو سے سچ نکالی دیتا ہے کسی کے جس طرح نواز شریف نے ایک دفعہ تقریر کرتے کرتے کہہ دیا کہ اگر انسان پیسے چوری کرتا تو اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتا اسی طرح شکیل رمان کے مو سے بھی سچ نکلایا کہتا کہ میں صحافت صوفت کو پتہ نہیں میں نہیں جانتا میں بزنس من ہوں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں شکیل رمان کہ تم اپنے میڈیا ہاؤس کو استعمال کرتے ہو پیسہ بنانے کے لیے تم یا جو تمہارا میڈیا ہاؤس ہے اس کو آپ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو آپ صحافت نہیں کر رہے صحافت ایک بڑی عظیم چیز کا نام ہے ایک پروفیشن کا نام ہے ایک جمہوریت کا ثبوت ہوتا ہے صحافت ایک میڈیا جو ہوتا ہے وہ وچڈاگ کا کام کرتا ہے وہ آپوزیشن کا کام کرتا ہے وہ چیک کرتا ہے حکومت کی کرپشن کا لوگوں کو لوگ ڈرتے ہیں کہ میڈیا میں پتا چل جائے گا اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں اپنے میڈیا ہاؤس کو ملک کے سب سے بڑے کرپشن کے گارڈ فادر کو بچانے کے لیے یہ اس کی صفائییں پیش کر رہے ہیں ان کے جو جرنلسٹ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں غلط غلط خبریں چھاپ رہے ہیں اس کو کنٹیمٹ کے لیے بلایا ہوا تھا سپریم کورٹ نے اور بارت قبر کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بڑا جج نے بہہودہ بات کی اور میں سو کر دوں گا یہ کدھر سے آ رہا ہے یہ کدھر سے بول رہا ہے اور جو اصل بات کہہ گیا کہ میں بزنس بن ہوں میں بڑی دیر کا یہ کہہ رہا تھا کہ شکیل اور امان پیسے پہ چلتا ہے جدر سے پیسہ آئے ادھر یہ جاتا ہے پیسے لے کے یہ ایک مجرموں کا حفاظت کر رہا ہے ایک بڑے خاندان جو اس ملک کو تیس سال سے لوٹ رہا ہے قوم ساری قوم کا پیسہ لوٹ رہا ہے یعنی میرا پیسہ نہیں لوٹ رہا قوم کا پیسہ لوٹ رہا ہے یہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے میں آج اپنی ساری قوم کو آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ شکیل اور رمان یہ میڈیا ہاؤس کا آنر ہے جس کا صرف کام پیسہ بنانا ہے جو مجرموں کو اس ملک کو نقصان پچھا رہا ہے جو باہر دبائی میں بیٹھ کے بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے اور گاڑیاں چلاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے میڈیا ہاؤس کو بوائکوٹ کریں میں اپنی ساری پارٹی کو کہتا ہوں کارکونوں کو کہتا ہوں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ یہ کام میڈیا ہاؤس کا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے جناب میں بزنس مین ہوں اور میں میڈیا کو استعمال کر رہا ہوں مجرموں کو بچانے کے لیے یہ اس کا کام نہیں ہے میڈیا کام کرتا ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے میڈیا کا کام ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی کا میڈیا کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بلیک میل کرے ان لوگوں کو جو کہ ان مجرموں کے خلاف جدو جید کر رہے ہیں میں تو داد دیتا ہوں آج ان لوگوں کو میں تو آج سلام کرتا ہوں سارے انکرز کو وہ میڈیا میں لوگوں کو وہ میڈیا ہاؤسز کو جو کھڑے ہوئے اس ملک میں حق اور سچ کی جہاد لڑے ہیں میں تو آج ان کو سلام کرتا ہوں کہ صرف وہ ان اس طرح کے مافیا کے خلاف نہیں لڑے جو انتقامی کاروائی کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرتا ہے اور اب نہیں تیس سال سے کر رہا ہے اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے میڈیا ہاؤس میں ان کو داد اس لیے بھی دیتا ہوں کہ میڈیا ہاؤس پورا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس اس کا بھی کام ہے وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں مل کے پیسہ کھا رہے ہیں مل کے اس ملک کے اس بچاری غریب قوم کو جدر آدھی عبادی غربت کی لکیر کے نیچے یا اردگرد ہے اس قوم کو جو لوٹ رہے ہیں یہ میڈیا ہاؤس بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ سارا جو بھی ان کے جو وزیر ہیں مجھے ذرا یہ بتائیں کبھی سنی ہیں یہ چیزیں کہ ملک کا پرائم منسٹر اور کسی ملک کا اکامہ لے کے اور اس کا سیلز مینجر بنا ہوئے کبھی سنے دنیا میں کسی جمہوریت میں ایسا کہ یہ کسی اور ملک کی نوکری کر رہے ہیں یعنی یہ اور دیفنس منسٹر وہ کئی اور کی اکامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ ان کا جو ایک ایک سوڈو ایرسٹوٹل انہوں نے پالا ہوئے وہ داڑی رکھ کے بڑی مطبر باتیں کرتے ہیں اچھا وہ بھی اکامہ کی پکڑا گیا ہے میرے حال میں سعودی ریبیا کا تو وہ اسے بھی سنیں وہ اپنے آپ کو بچانے اچھا جی میں مدینہ ہم میں ہے وہ یعنی وہ بھی دین کے پیچھے چھپ رہے ہیں وہ پیسہ بچانے کے لیے ایک تو ان کو دین کے پیچھے چھپتے ہیں جس طرح آپ سب جانتے ہیں ایک مولانا بھی یہی کرتا ہے اور پھر جناب ساگڈار وہ دوزار آٹھ کے در ملک کا فینانس منسٹر تھا تھوڑی دیر کے لیے تو اب پتہ چلے کہ دوزار آٹھ پہ جب فینانس منسٹر تھا وہ کسی اور گورنمنٹ کا فینانشل ایڈوائزر تھا اور عرب اور روپیہ لے رہا تھا ان سے یہ کبھی سنے کسی ملک کی جمہوریت میں یہ ہے سارا کرمنل انٹرپرائز یہ کرمنلز ہیں یہ مجرم ہے قوم کے یہ سارے کٹھے ہوئے ہیں یہ واقعی میں جسٹس خوصہ کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے کہا تھا نواز شریف کو گاڈ فادر یہ واقعی گاڈ فادر ہے یہ گاڈ فادر اوپر بیٹھا ہوا ہے سارا نیچے کرمنل انٹرپرائز ہے سارے کرپشن والے لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں سارے مال بنا رہے ہیں یہ ابھی پتا چلا ہے اس کا جو اس کا کوئی پرسنل سیکٹری ہے چیف آف سٹاف ہے اس کا اربو روپیہ کا پلازہ بن رہا ہے پنڈی کے اندر ایک بیوروکریٹ کا پرنسپل سیکٹری پرنسپل سیکٹری کا اربو روپیہ کا پلازہ بن رہا ہے پنڈی میں کدھر سے آئے پیسہ جناب گورنمنٹ سرونٹ کے پاس کہ اربو روپیہ کا پلازہ بنا رہے ہیں یہ سارے اوپر بیٹھے ہوئے نیچے کو بھی کھانے دیتے ہیں ان ساروں کا کام ہوتا ہے دوسرے کو بچانا کیونکہ ان کو ڈار ہے کہ یہ گئے تو ہماری بھی چوری چلی جائے گی اس لیے سارے کھڑے ہوگے جو آپ باہر دیکھتے ہیں ان کی شکلوں کے اوپر شکلیں بھٹ رہی ہوتی ہیں یہ نسے جھوٹ بول بول کے سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ روٹی ملنی ہیں اوپر سے ہڈیاں آ رہی ہیں اس لیے میں آج سب کو کہتا ہوں کہ یہ اس کو سبق سکھائیں اس شکیل و رمان کو میں صحافیوں کو نہیں کہہ رہا ان کے اندر جنگ اور جیو میں زبردست لوگ ہیں انہوں نے جمہوریت کے لیے سخت لڑے مقابلہ کیا ہوا ہے میں حامد میر کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس نے سٹینڈ لیا جمہوریت کے لیے لیکن یہ آدمی جو اپنے میڈیا ہاؤس کو استعمال کر رہے مجرموں کو بچانے کے لیے یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف سٹینڈ لیں میں اس کو کلیر ہی کر دوں نا اس کو میں کلیر کر دوں دیکھیں میں دیکھیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی جمہوریت کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں اور کئی میڈیا ہاؤسز ان کی بہت بڑی جد ہو جائے تھے انہوں نے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے یعنی آسان نہیں تھا لیکن میں دیکھیں اب سارے پولیٹیشن تو برے نہیں ہیں لیکن کئی پولیٹیشن ہمیں پتا ہے کہ پیسے لے کے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں یا مجرموں کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے ہمیں ڈسٹنگوش کر رہا ہوں چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے عمران خان کو بھی ناہر قرار دے دیا جائے گا اور خاص طور پر خودشید شاہ صاحب لگتاک تواتر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں اگر عمران خان کو ناہر قرار دے دیا جاتا ہے ایسا نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا کیا ریاکشن لیکن میں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تو جب آپ کسی کو ناہل کرتے ہیں نا تو اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے اس نے کچھ تو کوئی غلطی کی ہوئی ہوتی ہے مجھے آج تک سمجھا دے کہ انہوں نے جو جو چیز مہر سے مانگی ایک آدمی باہر کرکٹ کھیل کے ایک فلیٹ لیتا ہے وہ بیچ کے پیسہ پاکستان لے آتا ہے مجھے کوئی اور وہ سارے ثابت کر دی ہے ٹریل ساری جو میں سمجھتا تھا شاید کئی چیزیں نہ ملتی چالیس سال پرانی چالیس سال پرانی ایک چوبی سال کا لڑکا اس کے باوجود وہ ٹریل آ گئی ہے کس چیز پہ مجھے کوئی ناہل کرے گا لیکن لیکن اگر میں یہ پھر سے کیا دوں اگر کسی نہ کسی طرح پتہ نہیں مجھے کہ کس چارج پہ کریں گے لیکن اگر ہو بھی جاتا ہوں میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ بڑی چھوٹی قیمت ہے یہ بڑے مافیا کو اس ملک سے ان کو اس ملک کو نجات حاصل کروانے کے لیے اس بڑے مافیا سے یہ پھر بھی چھوٹی قیمت ہے میں تو میں جس دن انشاءاللہ جس دن ہم اس کی ڈسکوالفیکیشن ہوگی نواز شریف کی جو جو بھی جانتا ہے جو اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں بچی نہیں سکتا ڈسکوالفیکیشن سے انشاءاللہ جو جشن بنے گا یہاں اسلام آباد میں یہ بھی پاکستان کی تاریخ ہوگی دیکھیں یہی اگر یہ جس نے بھی یہ کہنا تو اس کے پیچھے یہ بھی پتا چلے کہ اس کو لفافہ کتنا لگا ہے کیونکہ دیکھیں آدمی اس سے زیادہ کیا کرے آپ نے بتا دیئے چالیس سال پرانا کے جناب اتنا پیسہ تھا دیکھیں پتا کیا چلانا تھا یہ فلیٹ لیا ہے اس کے لیے کوئی پیسہ تھا کدھر سے پیسہ آیا وہ دکھا دیا ہے وہ بھی دکھا دیا ہے کہ بینک میں چلا گیا ہے اب اس سے زیادہ میں اب کیا کروں لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف مجھے نہیں ہٹ کیا جا رہا ہے یہ مو بند کرانے کے لیے جو مافیا ہے کیونکہ میری ساری چیزیں تو ڈکلیٹ تھی یہ تو جب میں پینما کیس جب سے پیچھے پڑھاؤں تب ہی میرے مجھے عدالت میں دو سپریم کورٹ میں کیسز چار الیکشن کمیشن نے مجھے کر دیا اب جانگیر ترین کا کیس ہے اس کو بھی لیایا ہے عدالت میں اس کے بھی ساری چیزیں پہلے ان کو پتا تھی کوئی نئی چیز تو نہیں تھی جھوٹ بولا یہ جو اچھا ان کو لوگ بھی کیسے ملتے ہیں ساری دو کوئی ایک نمبر مجھے شاید ہی کوئی آدمی ہے جو ان کی پارٹی میں ایک نمبر ہے وہ ایک ایفرڈین کے اندر پکڑا جانا والا وہ کیس کر رہا ہے چلیں میں مانتا کوئی ماندار آدمی کیس کرے جو آدمی چھابڑی لگاتا تھا وہ آج عربوپتی بنا ہوا وہ کیس کر رہا ہے اور جہانگیر ترین کے اوپر کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا جی پینما میں نام آ گیا تھا پہلے تو میں امید رکھتا ہوں کہ عدالت اس کے اوپر کرے کہ اس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے کہ جنا پینما میں نام آ گیا تھا نہ جہانگیر کا نام آئے نہ میرا ہے نہ علیم خان کا کسی کا نام پینما میں نہیں جس کا آپ نے چیک کرنا نہ پینما میں نام آیا آپ اپنے موبائل پہ جائیں گوگل کریں آئی سی آئی جے اور جس کا بھی نام ہے چیک کر لیں آپ کو مریم شریف کا آ جائے گا آپ کو حسن شریف کا آ جائے گا آپ کو حسین شریف کا آ جائے گا لیکن آپ کو نہ عمران خان کا آئے گا نہ علیم خان کا آئے گا نہ جاگیر ترین کا آئے گا جی پاکستان کے بارے میں جو امریکہ کی طرف سے پرشیر آ رہا ہے شاہ صاحب آپ کے ساتھ گھر رہے ہیں اور بار بار پاکستان کو جو ہے وہ عظامات لگائے جا رہے ہیں جو ابھی ان کی سالانہ ریبورٹ پیش کی گئی ہے باران آپ بھی دنگے وہ اس میں شدید قسم کے پاکستان کے اوپر نافذات کا اظہار کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کی پائنڈ کیا کہی ہے میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی پرائم منسٹر ہوتا جس کے اندر جو کوئی جس کو کوئی ملک کی فکر ہوتی بجائے اپنی لوٹی ہوئی دولت جو ساری باہر رکھی ہوئی ہے اس کی ہوتی جدھر وزیر سارے اجامہ لے کے جن کا کبار نہ ہوتا اکامہ ساری اکامہ لے کے ان کا نہ ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں وہ امریکہ کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں افغانستان میں ہمارا قصور نہیں ہے آپ فیل ہوئے ہوئے ہیں آپ اپنی قوم کو بچانے آپ اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں یہاں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے ادھر ہندوستان نرندر موڑی کوئی جگہ نہیں ہے جو وہ چھوڑتا نہیں ہے جدھر وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب پاکستان دہشتگرد ہے پاکستان کی طرف سے سارا کشمیر یعنی کشمیریوں کی سٹرگل نہیں ہے سارا کشمیر کا عوام کھڑا ہو گیا ہے ان کے ظلم کے خلاف اور وہ کہت ہے پاکستان ذمہ دار ہے تو جب آپ کے ہمارے ملک میں انشاءاللہ جب ہمارے پاس ایک لیڈر ہو جس کو فکر ہو اپنی قوم کی بجائے اپنی پیسے بچانے کی تو وہ کھڑا ہو کے بات کرے گا یہ ہمارا نیا مطالبہ نہیں ہے ہم بڑی دیکھیں نا ساری قوم میں توقع ہے میں سری میں میری عارض سننے میری پھر سے عارض سننے دیکھیں میں ایک پبلک فگر ہوں میں جدر جاتا ہوں بلکہ میں جاتا ہی اب کم جگہ پہ ہوں کیونکہ ساری قوم آ جاتی ہے جی کیا ہو رہا ہے اب میں ان کو کیا بتاؤں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم سارے اب انتظار کر رہے ہیں تو میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے پتہ جیجز کے اوپر بہت پریشر ہوگا اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ان کے اوپر پریشر نواز شریف مافیا نے ڈالا ہوگا مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر وہ میری طرح کے آدمی کو دس عرب سے شروع کروانے لگے ہیں آفر پتہ نہیں ہے اوپر کتنی دینی تھی انہوں نے اور جو مجھے منوانے کے لیے اس کو دو عرب دے رہے تھے تو سوچیں کہ کتنا پریشر ججز کے اوپر ہوگا تو ہم صرف ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ساری قوم سٹینڈ سٹل پہ ہے اور اگر جو بھی اگر وہ ہو سکے تو زیرا جلدی فیصلہ آ جائے خان صاحب نے بتائی گا کہ یہ جو بزراء جن کے اقوامیں نکلے ہیں مختلف مبالک میں ان کی جو ان کو چیلنج بھی کریں آپ الیکشن دمیشن میں یا سپریم کورٹ میں نمبر کو نمبر ٹو جے کہ ایک ججز صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب آپ کا ایک لاکھ دولر جا مانی ٹریل میں مڈ سنگی ہے تو اس پر پکھو رہی ہوں جی اچھا اس سے جھوڑے میں دیکھ دیکھیں ہم اس کو پر بلکل ہم اس کو اچھا میری منی ٹریل تو خیر اب کوئی بھی اس میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اے ساری چیزیں دے دیئے بلکہ ابھی کئی چیزیں تو آئی جس طرح پرائز منی اور جو ہم جیتے تھے وہ علاقہ وہ تو آیا ہے نہیں سارا کچھ دے دیئے اب رہ گی بات اکامہ کی تو اکامہ کا ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ عثمان ڈار پہلے تو خواجہ عاصف اس کے اوپر جا رہے ہیں اور ڈاکٹر فرداؤس آوان بھی انشاءاللہ تیاری کر رہی ہیں آن سے خواجہ عاصف کی جو سارا کٹا چٹا جانتی ہیں کہ وہ ریکس ٹو ریچز سٹوری کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ساروں کے اندر ایسا جادو ہوا ہے کہ صرف شریف خاندانی نہیں ریکس ٹو ریچز سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ان کے اردگر جو وزیر بھی ہیں ان کی بھی ذرا پیچھے دیکھیں کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا بان گئے ہیں تو وہ ہم کرنے لگے ہیں آخری قویسٹن آخری قویسٹن آخری قویسٹن کوئی تباست طرح سے صرف یہ ہے کہ جب بھی وہ کہتے ہیں آپ صادق اور امین ہیں اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے جب مثل نواز شریف سے ہم کیوں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا اس کو ڈسکوالیفائی کرو صادق اور امین کیونکہ اس کے پیچھے عرب و روپے کی کرپشن ہیں اس کے پیچھے کرمنالٹی ہے تو جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں عرب و روپے کی آپ کے باہر فلیٹ پڑے ہیں اور ان کا بتا نہیں رہے تو اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے وہ پہلے تو یہ میرے اوپر اپلائی نہیں کرتا کیونکہ میرے اوپر تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے میں تو کوئی جھوٹی نہیں بول رہا اور کوئی کرمنل کوئی بھی چیز illegal میرے اوپر تو ہے ہی نہیں 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 بلکل نہیں خرشید شاہ نہیں خرشید شاہ نہیں خرشید دیکھیں دیکھیں اس وقت اس وقت خرشید شاہ اور پیپلز پارٹی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ان کو بڑا اچھا ہے کہ وہ فرینڈلی اوپوزیشن ختم ہو کے اب اصل اوپوزیشن کی طرف آ رہے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے شکر آ رہے ہیں ایک وقت وہ کہتے تھے سولر فلائٹ ہے ایک وقت کہتے تھے بڑی غلطی کی سپریم کورٹ جا کے اور تو چلیں اچھا ہے کوئی بھی وہ کوئی بھی جب بھی سیدھے راستے پہ آدھا تو اس کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے چوہمین تحریک انصاف عمران خان میڈیا سے بات کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمی قنون کے راہنما ہمیشہ سے جھوٹ بولتی آئے ہیں کرپشن ان لوگوں نے کی ہے اور دونوں بھائی معصوم شکلیں بنا کر عوام کو بے وکوف بناتے ہیں